سالکیوں کا راج دکشن بھارت کا ایک سمپن راج تھا جو کہ آدھونک سمیں میں آندھر پردیس میں اس تھی تھے اس کی رازدھانی وینگی تھی اور ان کا ساسن کال ساتویں ستابدی سے لے کر کے پانسو ورسوں تک چلتا آ رہا تھا گیارہ سو تیس میں چول سامراج نے اس پر اپنا آدھپتی قائم کر لیا اور چول سامراجی کا چالوکی سامراجی کا اندھ کر دیا اپنی سمپننتہ کے قارن چول اور پسچمی سالکیوں کے بیچ وینگی کا راجی ہمیسہ ہی سنگھر رت رہا کرتا تھا چول سامراج وینگی پر اپنا پربید قائم کرنا چاہتے تھے اور چالوکی احساسک اسے اپنے نیانتر میں ہی رکھے رہنا چاہتے تھے اس کے لئے چولو کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو وہ تیار نہیں تھے وینگی کے پوروی چالوکیوں کی ساکھا نے قریب قریب پانچ ستابدیوں تک نہ کیول اس چھیتر کو ایک ایک کرت کر کے رکھا بلکہ تیلگو ساہیتی، تیلگو سانسکریتی، ساہیتی، قویتہ اور کلہ کے اتھان میں کلہ کے اتھان میں اپنا مہت پورنوی سے سیوگدان بھی دیا تھا تو یہ کہنا بلکل ہی صحیح رہے گا کہ چالوکیوں نے سمپون ساہیتی اور سانسکریتی وکاس پر بل دیا جیسا کہ اتھر بھارت میں گپت ساسکو کے ساسنکال میں دیکھنے کو ملتا ہے گپت ساسکو نے اتھر بھارت میں اپنے ساسنکال میں کلہ اور سانسکریتی کو اپنی چرم پراکاسٹہ پر پہنچا دیا تھا جس کی کارن کی اتھر بھارت میں گپت کال کو سورنرم کال مانا گیا ہے اس طرح اگر ہم کہیں کہ چالوکیوں کیوں کی سمپون ساہیتی کا سورنکال تو یہ بلکل ہی صحیح رہے گا آگے پوروی چالو کیوں کی اتھر بھارت میں بہت سارے مت بھید ہیں کیوں کی ان کی اتھر بھارت میں کوئی بھی اس پر سوچنا نہیں ملتی ہے کسی بھی طرح کی پرمانک ساہیتی ساکشی کا بھی ابھاؤ ہے اس کے ساتھ سیلا لیکھو کا بھی ابھاؤ ہے کچھ ویدوان تو انہیں سولک جاتی کا بھی مانتے ہیں اور اس کا ورنن ورہ مہر کی کریتی وریحت سہیتہ میں ملتا ہے لیکن ویسنٹ اے سمیت ایک ویگیانک ویسنٹ اے سمیت کی مانی تو چالو کیوں ویدیسی تھے اور ان کا سمبند چمپ جاتی سے تھا جو کی ایک گرجر جاتی مانی جاتی ہے ان سب کے علاوہ نیلکٹ ساستری نے اس ونسک کے پرارمبھک نام چالکی بتاتے ہیں اور ان کے انوسار چالکی سے ہی ان کے جاتی چالکی تھی اس قرآن ان کا نام چالو کیوں پڑا اس ونسک کے نیل چالو کیوں کے مکھے ساکھا باہتاپی کے چالو کی ساکھا ساکھ پلکیسن دیوتی کے دوارہ کیا گیا تھا پلکیسن دیوتی نے سمپورن دکن کو جیت کر ایک ویسال سامراجی کی استھاپنا کی اور اپنے چھوٹے بھائی ویسنو گپت ویسنو پال یا ویسنو وردن جو بھی کہہ لیں کو وہاں کا گورنر نیوکت کیا تھا گورنر بائسرائی ایک ہی ہوتا ہے باپ کے سمیے میں ویسنو وردن نے خود کو وہاں کا سوطنتر ساسک گھوشت کر دیا وینگی کے ہی چالکیوں نے کئی پیڑھیوں کے دوارہ وادپتی ونس کی روپ ریکھا بھی تیار کی تھے 641 سے 705 اسوی کے بیچ جیسنگ پرثم اور سرب لوکاس رہ جسے کی مانگی یا ویجی سنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سیس ساسکو کا ساسن کافی الپیا ودھی کا رہا اس کا پرموخ کارن پاریوارک یود اور کمجور ساسکو کی کمجور ساسک تھے جن کے کارن یہ کال اسانتی کا دور کہلائیا ان کے بیچ میں جو پاریوارک کلیس بڑھتا جا رہا تھا جسے ان کے آنترے کے سطح دی کافی کمجور ہو گئی اور اس کا فائدہ راست کٹو نے اٹھایا راست کٹو نے آپسی پاریوارک پاریوارک کلیسوں کا فائدہ اٹھا کر پسچمی چالکیوں کو اپنے راستے سے ہٹا دیا پوروی چالکی کے ساسک ویجیہ دید کو تاک کالین راست کٹ ساسک اموگ ورس کا سمرتن پرابت تھا کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں گہری مدرتہ تھے چونکہ اموگ ورس ورد ہو چکے تھے تو ان کے نردھن کے بعد چالکی ساسک چالکی ساسک ویجیہ دید نے اپنے راج کو سوطنتر راج گھوسیت کر دیا پوروی چالکیوں کی پہلی رازدھانی پسٹ پور تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی ساس رازدھانی وینگی اسثان انترد کی اور انت میں راج مہندری کو اپنی رازدھانی بنایا کچھ چالکی ساسکوں کی سوچی اس پرکار ہے ویسنو وردھن جے سیمہ پراثم انڈر بھٹارک ویسنو وردھن دیویتی مانگی جے سیمہ دیویتی ویسنو وردھن تریتی ویجیہ دیت ویسنو وردھن چطورت ویجیہ دیتی دیویتی اس میں ویسنو وردھن ویجیہ دیتی کافی زیادہ ہیں اور ان کا سب سے انتیم ساسک ویجیہ دیتی سبتم کو مانا جاتا ہے ویجیہ دیتی کے سمیہ میں ہی راستکوٹوں نے بادامی کے چالکیوں کا انت کر دیا تھا اور اس کے بعد ان کا سنگھر پوروی چالکیوں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا ان کے سمیہ کی پرساسن پرساسن ویبست تھا پوروی چالکیوں کے سمیہ میں ان کے پرارمبک دور میں نیا یالہ بادامی کا ایک گنراج ماتری ہی تھا لیکن دورگامی اسثانی کارنوں کے کارن ویہنگی سامراجی نے اپنی ویسے اسثاؤں کا وکاس کیا چونکہ باہری ادھیکار ابھی بھی سوطنطر تھے اس لئے پوروی چالکیوں نے پلوو راستکوٹو چولو اور کلیانی کے چالکیوں کے ساتھ میتری پرن سمبند قائم کر کے رکھا تھا اس کے سمیہ میں سرکار پوروی چالکی سرکار ہندو درسن پر آدھارتی راجی تھی سیلا لیکھ راجی کے پارم پر ایک ساتھ گھٹ کو سپت گنگا اور اٹھارا کاریالاؤں کا اُلے کرتے جیسے منتری جنہیں منتری کہا جاتا تھا پروہیتا جو چپ لائن کے نام سے پرسید ہیں سینہ پتی کو کمانڈر یوو راج اترا دھیکاری دوارکا دوارپال پردھان موکھ اور اب بھیاکچ یعنی کی ویبھاگا دھیاکچ ویسے اور کوٹم سنگھ ناتمک اُپ بھیبھاگ تھے کرمراسٹ مطلب کم رٹم یا پھر کم نادو اور بویا کوٹم ان کی پرسید اُدھاہرن ہیں ساہی نرطیوں میں بھومی یا گاؤں کے اُپہاروں کو ریکارڈ کرنا سبھی نائیوگی کلو کو سنیوجت کرنا ایک سامانی سبد کے ساتھ جو سمودائی کی نوازیوں کو دیئے گئے تھے منی آؤں منی ناؤں کو سیلا لیکھوں میں بھی سندربیت کیا گیا تھا انہوں نے ویبھین نگاؤں کی بھومی یا راجیسیو کا کاری کیا تھا سماج اس کال میں وینگی دیس کی آبادی پرکرطی میصر تھی پوروی چالو کی سامراج کی ستھاپنا کے بعد آندھر دیس کی یاترہ کرنے والے یوان چوانگ یوان چوانگ جو کی ویل سانگ کے نام سے پرسید ہے نے لوگوں کا چترن کیا انہوں نے کہا اس میں گہری رنگ سامل ہیں اور یہ لوگ کلا کے سوکین بھی ہیں سماج میں جاتی ویوستہ تھی جو کہ انوان سکتہ کے آدھار پر تھی ساتھی بودھ اور جین جنہوں نے پرم میں جاتی کے اندیکھی کی تھی انہوں نے بھی اس ریتی کو اپنا لیا تھا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بودھ اور جین دھرموں میں کچھ کروتیاں آگئی تھی اس کے علاوہ چار پرم پرک جاتی بویس ساورس جیسے چھوٹے چھوٹے سمیدائیوں نے بھی سدسیت تالی برامن کو سماج میں بیعاپک پرسنسہ ملی بھی تھی برامن ویدو اور سسترو میں نپون ہوا کرتے تھے اور انہیں بھومی اور دھن اپہار سوروب دیا جایا کرتا تھا انہوں نے پار سدو منتری اور سیویل سیوہ کے سدسیو جیسے اتپادک پدو کو سمحال لنے کا کاری اپنایا تھا انہوں نے سینہ نے میں بھی پرویس کیا تھا جبکہ ان میں سے کچھ ادھیکاری پدو پر تھے تو یہ سماجی کے ویوستہ تھی جن میں براہمنوں نے اپنا بہت مہت پورن یوگ دان بھی دیا تھا چھتری ساسک ورگ کے تھے یدہ ابھیاس اور جھرپ کے پرتی ان کی سردہ دو صدیوں تک گری یودہ کے لئے جمعیدار تھی دک مطلب ویسے ایک سمپن ویعا پارک سمودائی تھا پینو گونڈا جسے پسچمی گوداوری کے نام سے جانتے ہیں کئی مکھیالے اور سترہ انہ کیندروں میں ساخھاؤں کے ساتھ ایک سکتی سالی سنگ ناکارام میں ان کے سنگٹھن کی اتپتی ہوئی تھی اس عبدی میں ہی ہوئی سوداس نے بہت ساری لوگوں کو سامل کیا تھا ان میں کئی اوبجاتیاں بھی سامل تھی سینہ میں ان میں سے ادھکان سو کے لئے کریئر بنایا جا رہا تھا ان میں سے کچھ نے سامنطو راجو اور منڈلی کا پد بھی حاصل کیا تھا دھارمک درستری سے چالو کی ساسک شوانگ نے 20 سے ادھک بود مٹھو کا اولوکن کیا اور بتایا کہ اس میں 3000 سے ادھک بھکچو سامل تھے وہیں جا دھارم کو کچھ لوگوں کا سمرتن پرابط تھا تتکالین سی لالکھو سے جانکاری ملتی ہے کہ جا مندیروں کے نرمان اور راجاؤں اور لوگوں کے لئے کچھ بھی ملتا ہے کبجا وشنو وردھن وشنو وردھن تریتی اور امبا تریتی جیسے سارس کو نے جین دھرم کو سنرکچن دیا تھا وملا دیتی یہاں تک کہ مہادیر کی سدھانت کو گھوشت کر اس کے انویائی بھی بن گئے تھے ساہیت تیلگو ساہیتی کا سریک پوروی چالکیوں کو جاتا ہے نومی ستابدی کے اترار دیتی دیوتی کے سمیہ میں آڈان ناکی اور کودنگ کور سیلا لےخو میں کبیتہ اپنی پہلی کبیتہ کی اپرستی درج کرواتے ہیں حالانکہ 11 ستابدی تک کوئی بھی ساہیتی کریتی دکھائی نہیں دیتی سی 11 ستابدی کے مد میں نن نی راج راج نریندر کی قوی اور ساہیتی کار کے روپ میں کاری کر رہے تھے نارائن بھر جو آٹھ بھاساوں کے گیاتا تھے انہوں نے انی ویدوانوں کے ساتھ مل کر اپنے پریاسوں سے ماں بھارت کا تیلگو انوواد کرنے میں سفلتا حاصل کی تھی حالانکہ ادھورا ان کے کام کو سامنوی روپ سے تیلگو ساہیت میں ایک بھاوی رچ روپ میں سہارا گیا ہے یا اپنے پریسکر آنط پرتیس ٹھٹ نریتے اور مدھور اور سورو چی پون چند کے لئے بے جور مانا جاتا ہے واسطو کلا راجی میں ویعاپک روپ سے سیو بھاکتی سمپردائی کے قارن پوروی چالکیوں نے مندیروں کا ایک بڑے پیمانے کے ساتھ سمپادن کیا چونکہ اس میں سیو بھاکتی سمپردائی کا پرابہ کافی زیادہ تھا اس قارن پوروی چالکیوں کے دور بہت بڑے سطر پر مندیروں کو نرمان کروائے گیا تھا وینیہ دیتنی دویتی